اگر آپ بھی کلاس ٹوئل کی سٹوڈنٹ ہو تو آج کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا پنچانبے پرسنٹ جرور آئے گا بس اچار کام کرلو جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سو پرسنٹ گارنٹی لیتا ہوں اگر آپ اچار کام کر لیتے ہو جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گا تو پنچانبے پرسنٹ جرور آئے گا اس کی سو پرسنٹ گارنٹی میں لیتا ہوں دوستو اگر آپ سوچتے ہو کہ فیجس کی تیاری کیسے کی جائے جس سے پنچانبے پرسنٹ آئے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا جائے گا کہ فیجس کی تیاری کیسے کریں 2030 کی بورڈ اگزام میں اگر آپ سامل ہونے والے ہو اور آپ کلاسٹرول کے سٹوڈنٹ ہو تو آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھو گے تو کہو گے کاش پہلے مل گئی ہوتی آج کی یہ ویڈیو چلیئے آج کیسے ویڈیو کو بینہ سمجھ گواتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل ساکیب کلاس نے زب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا فیجس کا پیپر بنتا کیسے ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا فیجس کا پیپر جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے دوستو تین چیزوں سے مل کر آپ کا فیجس کا پیپر بنتا ہے پہلے نمبر پہ ہو گیا تھیوری اس کے بعد ڈیریویشن اور نیومیریکل اور فارمولا یہ دونوں چیزیں ایک میں ہی ہیں تھیوری ڈیریویشن نیومیریکل اور فارمولا ان تین چیزوں سے مل کر آپ کا پیپر بنتا ہے تھیس نمبر آپ کا تھیوری سے ہو جاتا ہے پچیس نمبر ڈیریویشن سے نیومیریکل سے آپ کا پندرہ نمبر ٹوٹل آپ کا ستر نمبر کا پوچھا جاتا ہے پیجس میں ستر نمبر کا پوچھا رہتا ہے ٹھیک ہے دیکھئے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے سمجھنا آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لوگے تو آپ 95% جرور لے کر آوگے اگر آپ کا 95% نہیں آئے گا تو 90% تو جرور آئے گا 90% بھی نہیں آئے گا تو 80% تو 85% کوئی روک نہیں سکتا بس آج کی اس ویڈیو کو لاشٹک دیکھنا اور جو چیزیں اس میں بتاؤں گا اسے سمجھنا ٹھیک ہے سب سے پہلا کام سبھی important theory جرور پڑھیں ٹھیک ہے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ important جو ہوں گے اور کم important سب سے پہلے آپ کو ایک نورس بنانے ہی جس میں آپ کو section A اور section B divide کرنا ٹھیک ہے section A میں کیا رہے گا زیادہ important theory یعنی زیادہ important question کو آپ کو لکھنا ہے جیسے کلام کا نیم ہو گیا بدو دیدر آگھور یہ سب جیدہ important جو چیزیں important question ہیں انہیں آپ section A میں لکھنا ہے اور section B میں آپ کو کم important question کو لکھنا ہے اور دیکھیں جیادہ important question ہے انہیں زیادہ سمجھ دیں اور انہیں سمجھ کر پڑھنے ایسا نہیں آپ رٹ کر پڑھ لیں اور آپ سوچیں کہ 95% اب آ جائے گا ایسا آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا جو بھی پڑھنا ہے سمجھ کر پڑھنا اور زیادہ time دینا ہے جیادہ important ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کم important question ہی اجزام میں آتا ہے تو کم important بھی پڑھنا ہے جیادہ important کو جیادہ پڑھنا ہے اتنا آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ ایک نورس بنانی اس نورس کو دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ important question کو رکھنا ہے جیادہ important ہے انہیں آپ جیادہ سمجھ دینا جی کم important ہے اتنا آپ کا ہو گیا پہلا کام آپ کا complete ہو گیا اس کے بعد دوسرا کام آتا ہے derivation کا سب ہی مہت پور جو derivation ہے انہیں آپ جی پیپر کو اٹھائیے اس میں دیکھیں جو ہر سال very important derivation پوچھے جاتے ہیں انہیں آپ کو practice کرتے رہنا انہیں آپ کو تیار اتنا اگر آپ کہتے ہو تو derivation سے آپ کا ضرور نمبر دوست derivation آپ سے ادھکتر پوچھا جاتا آپ کے board exam میں ڈھیک ہے derivation جو ہوتا ہے وہ 5 نمبر والے پرشن ہی ہوتے ہیں تو derivation جو very important derivation ہے انہیں note down کرنا ہے اور important ہے انہیں بھی note down کرنا سب سے پہلے very important پھر important دونوں کو پڑھنا جو very important ہوں گے انہیں زیادہ سے زیادہ آپ times دینا ہے اور انہیں ایک جگہ note down کرنا اور یہ notes آپ exam میں برہ master کا کام کرے گی اس کے بعد دیکھیں دوسرا step بھی complete ہو گیا اب بات آتی ہے تیسرے step میں آپ کو کیا کرنا ہے numerical کی practice جیادہ کریں دوستو numerical کا اہین role ہوتا ہے physics میں ٹھیک ہے تو physics کو آپ بہت ہی آسان طریقے سے ہو جائی اگر آپ چیزے کریں گے تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے numerical کی practice جیادہ کریں numerical دوستو رٹنے کی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے پاس سمجھ رہے اس کو آپ جتنے practice کریں گے اتنے ہی آپ آئے گے جتنا ہی آپ numerical کو practice کریں گے اتنا ہی numerical آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا ایسا نہیں daily آپ کو practice کرنے ایسا نہیں آپ 4 سے 5 numerical تیار کر لیے اس کے بعد 5 دن گول ہو گے جو بھی پڑھنا آپ daily پڑھنا اگر آپ daily پڑھو گے تب ہی آپ numerical سمجھ میں آنے والا ایک دن پڑھے چار دن نہیں پڑھے سب برابر ہو جائے سب کچھ بھول جائے اور کچھ بھی آپ کو نہیں یاد رہے گا سب سے پہلے آپ کو موڈل پیپر اور کوششن پوپر میں دیکھنا ہے کہ ہر سال کس طرح کے numerical پوچھے جانے یعنی very important numerical کون کون سے انہوں آپ کو تیار کرنا ہے اور سمجھ نا ہے کس طرح سے لگا جاتا ہے question numerical میں جو example ہوتے ہیں وہی جیزہ تر آپ کے board exam میں پوچھے جاتے ہیں تو exam کو آپ کو بلکل بھی نہیں چھونا ہے اور دیکھئے numerical کی جو practice copy ہے اس کو آپ کو الگ بنانی ہے اس میں daily صرف اور صرف آپ کو practice کرنا ہے اس میں آپ practice کرنا ہے اور یہ practice copy آپ کے board exam میں بہت ہی اہم role ادا کرے گی تو آپ numerical کی practice جیادہ سے جیادہ کرنا ہے اس کے بعد last والی جو tip سے بچتی ہے اگر آپ فارمولا یعنی چوتھا کام نہیں کرو گے تو تیسرا کام بھی آپ کا چھوٹ جائے گا بات سمجھ رہے تو جتنے بھی important formula ہے انہیں آپ کو یاد کر لینا ہے جو formula سے numerical بن تا ہے اگر آپ کو فارمولا نہیں یاد رہے گا تو numerical آپ نہیں کر پاؤ گے تو آپ کو کرنا کیا ہے جتنے بھی important formula ہے ان کی آپ کو 5 روپی copy لی لی جی ان کی آپ کو الگ copy رہے اس formula کو یاد کرنا بہت ہی ضرور ہے سمجھ لی جی formula جو ہوتا ہے اور رٹنے والی چیز ہی ہوتی ہے جب تک آپ formula یاد نہیں رہے گا تک آپ numerical میں چھو بھی نہیں سکتے numerical کو ٹھیک ہے تو آپ formula کو یاد کرنا ہے formula کسی یاد کرنا ہے اسے آپ جتنے زیادہ لکھ لکھ کر یاد کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور formula کو کرنا ہے اسے بول بول کر یاد کر دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے تھیوری کو سمجھ نا ہے کہ کاؤ سا important ہے کاؤ سا نہیں important ہے اس کو آپ کو ایک الگ notes بنانی اس میں آپ down کر نا ہے اس کے بعد آپ کیا ہو ساتھ کرتا ہوں 95 سے 90 95 کے بیچ میں ہی آپ کا پرسنٹز رہے گا اس کی 100% گارنٹی سا کی classes لیتا ہے لیکن آپ کو دیلی فالو کرنا ایسا نہیں میں نے آپ بتا دیا آپ لکھ کر اس رکھ لو اور پڑھو مت پڑھنا بھی ہے اور محنت کرنا دیس محنت کے سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں میں ملتے آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت